مولانا عبدالسطار خان نیازی انہوں نے خط لکھ دیا حضور کی بارگاہ میں مولانا نے خط لکھ دیا بابا جی غلام رسول بلیاں والے مدینہ پاک کے اندر وہ بلیاں پالتے تھے ان کا حضور سے برائے راست رابطہ تھا جتنی دنیا دن کو ان کو خط دیتی تھی وہ رات حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے تھے مولانا نے خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا بابا جی غلام رسول بلیاں والے ایک اے بابا ہے تھے باٹی چوک بلیاں والے اے نہیں مددت اسی ہے بابا غلام رسول انہوں نے نامی غلام رسول ہے اوہ مدینہ پاک جانشین ابو رہرا انہوں نے نائی جانشین حضرت ابو رہرا سی مدینہ پاک دیاں بلیاں روزانہ انہوں نے دیرے تھے آنیاں سن کس نے دودھ دیرہ جیڑی آن دی سی نا جب دوسرے دہ دو دنی سی پین دی اتھے بے جاندی سی کنارے آن دی اس طرح دیا بلیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہے سن پورے مدینہ پاک دیا بلیاں سویرے آکے اپنا گوشت اپنی روٹی لے کے انہوں نے دربار تو جاندی ہے سن اوہ بابا جی غلام رسول بلیاں والے انہوں مولانا نے خط دیتا مولانا عبدالستار خان نیازی نے اور میں حضور دی بارگاہ ویچ عرض کرو بھئی پاکستان ہے نظام مصطفیٰ تے نافذ ہوندہ کوئی نہیں میں شادی بھی نہیں کی تھی میں تھے تھے کوئی آثار کوئی نہیں نظام مصطفیٰ دے میں چھڑ کے مدینہ پاک آ جانے ہوں بس پاکستان چھڑ دے نا ہے ایک خط لکھیا مولانا نے رسول اللہ دی بارگاہ ویچ بابا جی غلام رسول بلیاں والے انہوں دیتا انہوں نے کہا جی اگر تاریری جواب ہوئے تو پھر ٹھیک ہے مالکن ویسے تا تسی زبانی جواب دیندے ہو تو میں نے تاریری جواب چاہی دا حضورت دی طرف انہوں نے لکھے ہویا جواب چاہی دا دوسرے دن بابا جی غلام رسول بلیاں والے انہوں نے مولانا نے خط آ دیتا انہوں نے کیا رسول اللہ نے خط دیتا ہے مولانا نیازی فرمان دیتا ہے جدو میں کھولے آتے لکھے ایسی نیازی تو کوئی مدلہ بے تو پریشان کیوں ہونا تو جلے تیرا کامیں محنت کر دے رہنا ہمارا کام ہے محنت کرتے رہنا سمجھ گئی اس واسطے جو بھی بندہ آپ سے کوئی بات کرے انہوں نے کہا جا اے بد نصیبہ تیری قسمت اچھی کوئی نہیں سی تیری تو اتنا وڈا بدبخت ہیں کہ اپنے نبی دیا مہتیج بھی نہیں کھڑے ہو سکیا اس تو وڈا کائنات اچھ بدبخت کوئی نہیں آجی اس تو وڈا کائنات اچھ بدبخت کوئی نہیں اے میں تو انہوں نے اندہ جمعہ حضرت عبداللہ بن روادہ شیر بھی سنا دیا گا یا رسول اللہ جیڑا کائنات اچھ تو آڈی توجہ تو معروم ہویا تو آڈی توجہ اپنی طرف لے نہ سکیا کائنات اچھ قدی تو آڈی مجلس سے جدہ ذکر بھی نہ ہویا تو یا رسول اللہ اس تو وڈا کائنات اچھ بدبخت کوئی نہیں حضور دی بارگاہ میں جدہ ذکر ہی قدی نہیں ہوئی ساڑھے بزرگہ نے بات لکھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہر بندہ نہیں کرتا ہر بندہ نہیں کرتا ہمارے بزرگوں نے لکھا مولی خادم کون ہوتا ہے ہماری کیا حیثیت ہے آپ کون ہوتے ہیں بات ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے نا پہلے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے اب پہلے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے بعد میں وہ حضور کا ذکر کرتا ہے اسی واسطے آلہ حضرت بریلوی لکھیا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں نا جی تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اے معاذ بن جبل دی گل کہ حضور نے پھر انہوں نے نقی فرمایا لیکن پھر واپس مدینہ پاک گئے نہیں حضور میں تو آڑے بار بغیر ہوں کیمیں فرمایا جب مال کا نہیں مرضی ہیں جی یہ میں یمہ نے جانا ہے تو پھر جانا ہے یعنی اتھے کہنے جی میں مدینہ پاک جا ہوا مڑ کے ناما میں کہا تو مڑ کے کیوں مڑ کے آ حضور دا کم کر حضور دا دین دا کم کر ناموس رسالت دا کم کر حضور دا دین پوری دنیا ہوتے غالب کر معاذ بن جبل پھر واپس نہیں ہوئے حضور میں نہیں جانا ہے یمہ نے اوہ جمہ نے چل پہے تی رستے وچو پھر شیر مل گیا شیر مل گیا آپ نے شیر عمل آورا اور لگا تی فرمایا پتا ہے میں حضور دا جانا ہے میں نے حضور بھیجا تی میرے تی عملہ کرنے تی شیر چاپلوسی کردیا کردیا پیر چٹنن لگ بیا انہاں کیا جانا نے تو آنو بھیجا آنو تو میں بھی جاڑنا حضور نال پیار کرنے جتی ری بیڑے ہیں حضور دی عزت اور عبرو ہوتے غال کرنی ناموس رسالت ہوتے غال کرنی